وفاقی وزیر پلیننگ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنی سیاست بچانے کے لیے تاریخ کا خطرناک کھیل کھیلا ان کا سازش کا بیانیہ مٹی میں مل گیا شیئر بین پی ٹی آئی نے لوگوں کو ورگلانے کی پی اے چھوڑی کر رکھی ہے وہ ناروال میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے خلاف کسی نے کوئی سازش نہیں کی تھی بلکہ یہ سازش کی تھیوری عمران نیازی کے اپنے بیمار ذہن کی اخترار اور ایجاد تھی پاکستان کی بربادی دوہزار سترہ میں پنامہ کیس کے فیصلے سے شروع ہوئی کہ جب وہ تسلسل جو پاکستان میں معاشی پالیسیوں کا بن رہا تھا وہ سی پیک کا منصوبہ جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اس سب کو عمران نیازی نے اپنی اس شبزہ بازی سے اور لوگوں کو ورغلانے کی صلاحیت سے دھوکہ دے کر اس کو ڈسرپٹ کرایا ادھر ہیلیک آپٹر کریش ہوتا ہے جس میں چھے فوجی شہید ہوتے ہیں اسی دن گنمنٹ کالج کی گراؤنڈ کے اندر عمران نیازی فوج کے خلاف طلبہ سے نارے لگوا رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ ایسے نہیں ہے یہ سب کچھ اس ہائیبرڈ وار کا حصہ ہے اس جنگ کا حصہ ہے جو عمران نیازی کے فورنڈ ڈونرز غیر ملکی ممنوع فنڈنگ کرنے والے عمران نیازی سے پاکستان کے اندر انتشار انارکی اور انسٹیچوشنل کولیپس پیدا کرنے کے لیے کام لے رہے ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ سائفر ریاست پاکستان کی امانت ہے اور اس میں خیانت کرنے والے کو نشان عبرت بنانا چاہیے مریم نواز نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ سائفر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی امانت ہے قومی امانتوں میں خیانت کرنے والے کو نشان عبرت بنانا چاہیے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد عمران خان کہتے ہیں مجھ سے سائفر گم گیا پاکستان تحریک انصاف کے راہنما عزت عمر کہتے ہیں کہ مخالفین سمران خان گرائے نہیں جا رہے انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کبھی پی ٹی آج چائمین پر توہین مذہب تو کبھی توہین عدالت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں علی زیدی کا کہنا تھا کہ مخالفین ایک ایک کر کے عمران خان کی باتوں کا اعتراف کر رہے ہیں اندرونی سازش نواز شریف اور عاصف زرداری نے تیار کی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے وارن گرفتاری جاری تحریک انصاف کے راہنما سیخ پا ہو گئے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صد عمر بولے مخالفین عمران خان کو سیاسی شکست نہیں دے سکتے اسی لیے ان پر توہین مذہب اور توہین عدالت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کبھی عمران خان کے اوپر توہین مذہب کا خدا نخواستہ الزام لگا دیا جاتا ہے کبھی ان کے اوپر توہین فوج کا الزام لگا دیا جاتا ہے کبھی ان کے اوپر توہین عدالت کا الزام لگا دیا جاتا ہے کبھی ان کے اوپر توہین آئی ایم ایف کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور اب لیٹس جو ہے ان پر توہین ڈانرل لو کا الزام لگا پی ٹی آئی رہنمالی زہدی کا کہنا تھا کہ مخالفین ایک ایک کر کے عمران خان کی باتوں کا اعتراف کر رہے ہیں اندرونی سازش نواز شریف اور عاصف زرداری نے تیار کی جس دن عصاق دار آیا واپس یاد رکھیں وہ گیا انٹیرم سیٹ اپ میں نہیں ہماری حکومت میں نہیں وہ اپنی ہی حکومت میں اس وقت کے وزیراعظم کے جہاز میں اس ملک سے فرار ہوا تھا اور دوبارہ اسی حکومت نے وزیراعظم کے جہاز سے آیا جو بیچ میں وہ گیا تھا کہ میری کمر میں درد آئے لیکن وہ لنڈن سے وہ ویڈیو آگے کی تھی ٹیکسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے یعنی کہ کمر کا درد بھی بھگاتا ہے لوگوں کو وہ اور بات ہے لیکن وہ آیا جب وہ نہیں تھا وہ اپسکونڈر تھا کوٹس کے ساتھ یہاں پہ ہی وز وانٹیڈ وانٹیڈ کرمنل منی لانڈرنگ میں جو خود اس نے سائن کر گی دیوی ہے کہ ہم نے یعنی کہ وہ وعدہ ماف گواہ بنا ہوئے اپنے سمجھے کے اوپر لیکن وہ واپس بھی اسی جہاز میں آ رہا ہے یہ قوم کا پیسہ ہے کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے پہلے یہ خود کہتی تھی کوئی سائیفر ہے ہی نہیں بعد میں کہتی ہی سائیفر ہے بعد میں شہباز شریف نے یہ مانا انہ سی میں کہ وہ منٹ سیکھتے یعنی کہ مداخلت یعنی کہ انٹیفیرنسی اور پھر فلور اگ داؤس پیٹیا رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے ایف آئی اے کو سائیفر کی تحقیقات کی ذمہ داری سونپی ہے ثابت ہو گیا سائیفر پر ہمارا موقع درستہ حکمران تحقیقات کا شوق پورا کر لیں ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے ملکی مفاد کو ٹھیس پہنچے وہ ملتان میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ایف آئی اے کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ سائیفر کے معاملات پر وہ انویسٹیگیشن کریں اور وہ جن کو اور اس تفتیش میں شامل کرنا چاہتے ہیں ان کو کوپٹ کر سکتے ہیں ایک چیز تو تیہ ہو گئی کہ ہمارا جو موقع تھا پہلے دن سے کہ سائیفر ایک حقیقت ہے اس کو اس حکومت نے جو آپ دیکھ رہے ہیں کل رات سے بوکلارٹ کی شکار ہے اس نے تسلیم کیا انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا ہے شاک سے کریں ہمیں کوئی گھبرات نہیں ہے اور ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ پاکستان یا پاکستان کے بافادات کو ٹھیس پہنچے وزیرالہ پنجاب چہدری پرویز الہی نے کہا ہے کہ حکومت صرف بڑھ کے مارتی ہے کچھ کرنے کے اہل نہیں ہیں مقدمے عمران خان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں عمران خان کو کچھ نہیں ہونے والا انہوں نے مزید کہا کہ رانہ سنا اللہ کو عمر قید ہوگی وہ بچ نہیں پائے گا وہ لاہور میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے فضول کام لگے ہوئے ہیں کبھی یہ کیس کر لو کبھی یہ یہ کر لو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں نے بھی ایسا کام پکڑا ہے کہ ان کو عمر قید ہونی ہے رانہ سنا اللہ کو یہ بڑھ کے مارتا ہے نا یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیونکہ کیس ہی صحیح ہے میں نے تو خود دیکھا تھا کوئی عمران خان صاحب کے لیے نئی چیز نہیں ہے بنانے والوں کو تو کئی چیزیں ہیں ان کے پاس کیونکہ ان کا تجربہ یہ جھوٹے کیس بنانے کا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و قرم سے عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ہوتا یہ صرف بڑھ کے مارتے ہیں نہ ان سے ہونے کچھ نہ یہ کر سکتے ہیں جب سے آئے ہیں کوئی کسی عام آدمی غریب آدمی کا کام نہیں کیا رانہ سنا اللہ کو یار اتنا کچھ شیریس لیتے ہیں تو اس کیلئے ہے اکل شکل کو یہ کام کرنے والی مشورت تلات پنجاب عمر سرفراز شیما نے کہا کہ نارٹو ملنے کے نرشے میں پی ڈی ایم کو سلاب زدگان بھی یاد نہیں رہے اپنے ایک بیان میں عمر سرفراز شیما نے کہا کہ سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ کرتے ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں ایڈی چوٹی کا زور لگا کر بھی بدترین مخالفین عمران خان پر گھڑی اور منیل ووٹر کا الزام لگا سکے شہباز زرداری حکومت کے بھونڈے الزامات ہی کپتان کی مانداری کا پتہ دے رہے ہیں عمران خان نے ملک و قوم کی ایک ایک پائے کی حفاظت کی برن ممالک دورے ہوں یا اندرون ملک اخراجات عمران خان نے قوم کا ایک ایک پیسہ بچایا عمران خان کی ساری توجہ ملک کی ترقی عوام ریلیو خودی اور خودداری پر مرکوز رہی تو ملک میں بارشو اور سلاف سے ایک ہزار چھے سو پچانوے افراد جانباہک ہو چکے ہیں جانباہک افراد میں سات سو پچیس مرد تین سو چالیس خواتین اور چھے سو تیس بچے شامل ہیں انڈی ایم اے کی رپورٹ کی مطابق حالیہ سلاف سے بارہ لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو ایک سٹھ گھروں کو جزوی نقصان ہوا سات لاکھ سرسٹھ ہزار چار سو اٹھاسی مقانات منہتیم ہو چکے انڈی ایم اے کی یہ نئی رپورٹ جاری ہوئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں بارشو اور سلاف سے ایک ہزار چھے سو پچانوے افراد جانباہک ہو چکے جانباہک افراد میں سات سو پچیس مرد تین سو چاریس خواتین اور چھے سو تیس بچے شامل ہیں سینئر صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے کہا ہے کہ پنجاب میں غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے غریبوں کا پیسہ ہڑپ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن ہوگا یہ ہر ادارے سے معاملات تیہ کر لیتے ہیں ایک سوسائٹی نے دریائے راوی کے بیڈ میں بھی لوگوں کو گھر بنا کر دیتی ہے یہ پچاس ارب کا سکینڈل ہے ایکشن پر ریبینیو افسر کو زخمی اے سی کی گاڑی توڑ دی گئی وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے بیس پچیس تیس سال سے شہر کے اوپر قبضہ مافیا نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اکروس دی بورڈ سب کے ساتھ بلا تفریق بلا امتیاز سب کے ساتھ وئی ہوگا جس نے غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی بنا کے غریبوں کا پیسہ ہڑپ کیا ہر ادارے کو منیج کرتے ہیں ہاؤزنگ سوسائٹی ہے ریور ایج انہوں نے اس کا نام بغیر اپروول آف دی ایل ڈی اے جو ایک قانون ہے ادارہ ہے انہوں نے نام رکھ لیا پھلے پارکی ویو ویلاز پھر رکھ لیا پارکی ویو سٹیز دونوں ایل ڈی اے سے منظور نہیں ہیں ایل ڈی اے نے ستارہ سیونٹین نوٹسز بیجے لیکن اپنا کام انہوں نے جاری رکھا ایل ڈی اے نے ان کو پھر بھیجا اپنی طرف سے چلان گرین کلر کا ساسو پینسٹ کنال کی یہ جگہ ہے باقی ساری زرائی لینڈ ہے دریا کا جو بیڈ ہے اس کے اندر جاگے لوگوں کو انہوں نے بنا دی ہیں مکان کچپن کنال ارازی ان سے مطلقہ ریوینیو آفیسر نے جا کے چھڑائی ہے دس سے پندرہ ہزار پلوڈ اس سوسائٹی کے اندر اپنی زمین جتنی انہوں نے خرید دی ہے اس سے زیادہ بیچا ہوا ہے ریوینیو آفیسر مطلقہ نے ادھر ایکشن کیا اس کی گاڑی توڑی اے سی کی اس کے ڈرائیور کو نکالا اور اس کو مارا اس کا سر دیکھ لیں کس طرح سے پھاڑا انہوں نے کرین سے نیچے پھینکا ہے یہ روڈا کا ملازم ہے روڈا نے اس کو نوٹسیز سارف کی ہے کیونکہ اب اس کی زمین جو ہے اس سوسائٹی کی زمین آگی ہے اس میں روڈا میں پولیس والوں کو مارا وہاں پر اے سی کی گاڑی توڑی اے سی کے ڈرائیور کو مارا یہ ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوئی ہے بات چل نکلی ہے تو دور تلک جائے گی یہ پہلی قسط دے رہا ہوں دوسری قسط آئے گی یہ پچاس ارب روپے کا سکیم ہے